لکھنو ہے تو محض گمبدو مینار نہیں صرف ایک شہر نہیں کوچو بازار نہیں اس کے دعون میں محبت کے پھول کھلتے ہیں اس کی گلیوں میں فرشتوں کے پتے ملتے ہیں یوگیش پروین جی کے دوارہ کہے گئے یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور آپ یقین مانیے اس سمیں ہمیں جتنی خوشی ہو رہی ہے صبح صبح لکھنو کہ اس موسم کو انجوائے کرنے میں شاید ہی لکھنو میں کھلا ہوا کوئی نیا مال یا کوئی نیا بزنس اس خوشی کو ہمیں ہزار دو ہزار دس ہزار روپے بھی اگر ہم آج خرچ کر دیں میرے بھائی اپنی پاکٹ سے اور کسی بزنس میں چلے جائیں چاہے وہ کوئی کافی کی دکان ہو یا نیا کیفے ہو یہ خوشی ہمیں نہیں مل سکتی یہ فری کی خوشی ہے جو ہمیں ہمارا شہر دیتا ہے اور اسی لیے لکھنو سے لکھنو والے اتنی محبت کرتے ہیں شاید اور اسی لیے آپ کا بھائی یہ چھوٹے سے اسٹین سے موبائل سے ویڈیو بناتا ہے اور پھر بھی ایک لاکھ تیس ہزار بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور بہت سے لوگ آپ لوگ لکھنو کی باتیں ہمارے دوارا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بھائی لکھنو کا چینل ہے تو اب ہم آگے تک چلیں گے آپ کو رومی گیٹ اب ہمیں نہیں پتا اس کوہرے میں دکھے گا کے نہیں دکھے گا بہت جو بھی دکھے گا وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے اور خاص کر ینگسٹرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی ہیریٹیج سے جڑیے اپنی ہیریٹیج سے اپنے کلچر سے جڑیے جو ہے اپنے شہر کو جانیے یہ آپ یہ سمجھئے کہ جو لوگ جو ہے اس پیج کو فالو کرتے جو ہمارے بھائی جو امریکہ میں چلے گئے ہیں جو آسٹریلیا میں چلے گئے جن کے پاس شاید materialistic چیزوں کی بلکل کمی نہیں ہوگی کیونکہ وہ وہاں پہ MS کیا انہی نے اور وہاں پہ job کرے پھر بھی وہ لخنو کو کیوں miss کرتے ہیں کیا وہ اس لیے miss کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ starbucks ہے جو ہر جہاں ہے دنیا میں کیا وہ اس لیے miss کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی ulu mall کوئی lulu mall ہے یہ mall تو ہر جہاں ہے وہ لخنو کو اس لیے miss کرتے ہیں کیونکہ لخنو کے اس موسم کو miss کرتے ہیں لخنو کے مجاس کو miss کرتے ہیں لخنو کے کھانے کو miss کرتے ہیں لخنو کی باتوں کو miss کرتے ہیں لخنو کی زبان کو miss کرتے ہیں لخنو کے لوگوں کو miss کرتے ہیں بھائی تو جو real لخنو ہے اس کو سبجیے یہ سب کیا چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کے کوئی برا نہ مانے ہم تو جو انسٹا پہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو بڑے بڑے بلوگرز ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ لخنو کی heritage کے آپ ویڈیوز بنائیے لکھنو کے مجاز کی بات کریے آپ لوگ کے بہت فالورز ہوں گے آپ انفلوینسر ہوں گے کوئی انسٹا پہ موڈلز ہیں جو بولتے ہیں اپنے آپ کو تو اگر آپ کو بھائی میں ایک بار ویو دیکھ لوں دیکھاتے ہیں آپ کو بھی دھر واؤ تو بھائی جب لکھنو کی آپ بات کریے یہ ایک چھوٹی سی اپیل ہے اور اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا اگر آپ کے انسٹا پہ مان لیجے ایک لاکھ فالورز ہیں تو اگر آپ لکھنو کی بات کریں گے authentic لکھنو کی تو اور لکھنو کے بھائی آپ کو support کریں گے تو آپ اگر کسی آپ کو dance ویڈیو ہی بنانا ہے تو آپ heritage کی جو monuments ہیں وہاں پہ dance ویڈیو بنائیے اور تھوڑا سا اس کے بارے ہی بتائیے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی ہماری طرح کتابیں پڑھنے لگے ہر کسی کی اپنی hobby ہوتی ہے کوئی دوسری چیز ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی ڈانس کا ویڈیو ہی بنبداو ریلز پہ کام کرو میری طرح کتابیں پڑھنے لگو خرید لو اور پورے دن یہی سب کرتے رو یہ یہ نہیں بلکل بھی ہے بڑھ کسی بھی طریقے سے آپ سمجھنا نا support کریے تو ہم بس پہنچ رہے ہیں بھائی دیکھیں اتنے قریب سے بھی رومی گیٹ نہیں دکھ رہا ہے اور آج سچ میں لکھنو نے اپنا جلوہ دکھا دیا اب مدلہ کیا ہم بتائیں اب کوئی آدمی شاید یہ بھی اس کو کول سکتا ہے یہ پلیوشن ہے وغیرہ وغیرہ بات اگر ہم اپنے بچپن کی بات بتائیں اور چلیے ہم تو پھر بھی ینگ ہیں جو ہمارے پتا جی وغیرہ بتاتے ہیں جو چالیس پچاس سال پہلے بھی تو لکھنوں میں کوہرا ہوا کرتا تھا چالیس پچاس سال پہلے بھی اب اس کوہرے کی کوئی جاش تو نہیں ہو سکتی کہ یہ کوہرا ہے یا سماغ ہے مگر جو بھی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے بھائی ویڈیو میں پتا نہیں کیسا آرہا بہت اب ہمیں بہت مزا آرہا ہے تو اب چلتے ہیں دیرے دیرے اور یہ ویڈیو آپ کو رومی گیٹ دکھا کے end کر دیں گے ایسا ہی بھائی محبت بنی رہے چلتا رہے سوچا تو کچھ اور تھا آج ہم نے کیونکہ آپ کو پتائیے کہ بہت دنوں سے ایک پلان ہے کہ ویڈیو بنانا ہے وہاں کا امبیت کر پار کا بٹ ہو کیا رہے کہ آج جب ہم چھت کے اوپر گئے تو ہم نے کہا بہا پرے بہا پر یہاں تو کچھ دکھی نہیں رہے تو اس ٹائب امبیت کر پار جانا بھی سیف نہیں تھا تو ہم نے سوچا بھائی یہاں یہی واک کر لی جائے اور اپنے بھائیوں کو بھی دکھا دیا جائے بھائی یہاں سے نہیں دکھ رہے رومی گیٹ اتنے قریب سے قسم سے آج شاید لخنو میں پوری ٹھنڈ کا شاید سب سے آدھا کورا آج ہے اب ہم کنفرم نہیں بتا سکتے مگر آپ سمجھ رہے ہیں وہ دیکھئے دھرہ والا بورٹ دکھ رہا ہے اتنے قریب ہم پہنچ چکے اور رومی گیٹ لگ رہا ہے مطلب ہی نہیں کچھ دیکھ کار نہیں دکھ رہی ہے باپ رے باپ بہت زبردست ہے آج محول بھائیہ مزہ آگیا اس قسم سے صبح آگ کھل گئی تو اس کے لیے ہم لکی فیل کر رہے ہیں ماننا آج یہ مس کر دیا ہوتا دیکھیں ہر کوئی جا رہا ہے تو انجوائے کرتا ہوا دیکھتا ہوا جا رہا ہے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے برا محول بنا ہوا ہے پارک دیکھ لیجئے آپ بھائیہ ویڈیو پانچ منٹ سے لمبا ہو گیا ہمیں تو کیا چھو کے دیکھنا پڑے گا یہاں تک نہیں دکھ رہا ہے چلیے بھائیوں بہت بہت دھنیواد اب شاید آپ کو ہلکی سلٹی دکھ رہی ہوئی گی رومی گیٹ کی اور بس یہاں تک دکھا کے واہ ایسا لگ رہا ہے کسی ایک جادوی دنیا میں بھائی آ گئے جو ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ لکھنو لکھنو کا ہر موسم میں ایک الگ مجاز ہے سردیوں کا لکھنو گرمیوں کے لکھنو سے اچھا ہے برسات میں لکھنو ایک الگی روپ میں ہوتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ کا دن اچھا جائے